بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہم باتیں جانئے اس ویڈیو میں آیت اللہ سید قاظم الحسینی الحاری مجتحد کا درجہ رکھتے ہیں وہ شہید سید محمد باقر صدر کے شاگردوں میں سے ان کے سائنسی ریکارڈ اور سیاسی اسلام کے مطالعے نے انہیں مجدہ دور میں خاص طور پر عراق نے سب سے زیادہ باثر مذہبی شخصیات میں سے بنا دیا ہے آیت اللہ حاری عراق کی صدر سیاسی تحریک کے رہنما سید مقتداز صدر کے مذہبی رہنما رہے ہیں سید قاظم حیری کی پیدائش کربلا میں ہوئی آپ نے مدرسہ نجف میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران حجرت کی اور مدرسہ کم میں اپنی علمی سرکرمیاں جائی رکھی کم میں آپ نے عربی زبان میں ایک مدرسہ اور ایک مذہبی تبلیغ ادارہ قائم کیا اور ان دونوں اداروں کے انتظام کے دوران سائنسی طریقوں اور نئے تعلیمی طریقوں پر توجہ دی حیرت اللہ سید قاظم الحیری عراق میں صدام کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک واپس لوٹائے اور نجف میں ایک مدرسہ قائم کیا عراق میں عمرانہ نظام کے زوال سے پہلے ہی ان نے اپنی مذہبی سیاسی آرہ کو عوام کے حسام نے پیش کیا ان کا شمار علم و فقرین میں ہوتا ہے جو سیاسی اسلام اور مذہبی آتھارٹی کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں اس لئے وہ مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ سمجھتے تھے اور اپنے کاموں اور سرگرمیوں میں اس عقیدے کی اقاسی کرتے تھے باسی حکومت کا تختہ الٹنے سے پہلے اور بعد میں آیت اللہ حیری نے عراق کے سیاسی مسائل کے بارے میں بیانات جاری کیے جس میں انہیں اس ملک میں قابضین کی موجودگی کی مذہبت کی آیت اللہ حیری نے عراق کی آئین کے بارے میں بھی اپنے موقف کا اعلان کیا جو کئی غلطیوں کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہیں انہیں اسلامی حکومت کا جوہر امتیازی امامت اور قیادت اسلامی معاشرے سے متعلق علوم کے میدان میں مشہور ہیں انہیں بارہ سال تک شہید سید محمد باکرس صدر کے فقہ اصول فلسفہ اور معاشیات کے کورسز میں حصہ لیا وہ ایران میں اسلام انقلاب کی فتح سے پہلے اسلامی حکومت کی بنیادوں اسلام مسئلہ جدوجہد اور مذہبی حکومت کی بنیادوں پر اپنے خصوصی متعلق اور تصانیف کی پیروی کر چکے ہیں وہ اپنی تعلیم کے تمام ادوار میں اپنے استاذ سید محمد باکرس صدر کے ساتھ رہے اور بعض اوقات دور سے ان سے خطو کتابت بھی کرتے رہے آیت اللہ سید قازم الحائری سید محمد باکر اور سید محمد صدر کی شہدت کے بعد ایک طرح سے ان کے علمی جانشین بنے عراقی عوام کے ایک گروہ نے انہیں اپنی مذہبی اور سیاسی آتھارٹی کے طور پر منتخب کیا آپ نے بعض پارٹی کے خاتمے کے بعد اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں عراقی عبوری آئین کی مخالفت تیرا عواب میں اس ملک کے لیے ایک مجوزہ آئین کی تیاری عراق میں امریکی قابض افواج کے داخلے کی مذہبت اور عراقی عوام کے درمیان اتحاد و یک جہدی پر قرار رکھنے کی ضرورت دینا ان کی اہم ترین سیاسی کوششیں اور سائنسی زرگرمیاں ہیں عراقی مجدہ سیاست کے اہم کھلاری سید مقتداد صدر متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے والد شہید آیت اللہ سید محمد صادق اس صدر نے بارہا اپنے وسیعت کی کہ وہ آیت اللہ حیری کو اپنا مقتدر سمجھے اسی وجہ سے اس صدر تحریک کے حامی آیت اللہ سید قاظم الحیری کی تقلید کرتے رہے اور ان کی بہت قدر کرتے رہے تاہم یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا اور آیت اللہ سید قاظم الحسینی الحیری نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ وہ شیعہ تقلید اتھارٹی سے دست پردار ہو رہے ہیں اس پر سب حیران رہ گئے لیکن ان کے مقلدین کو زیادہ حیرانی اس بات پر ہوئی کہ ان نے اپنے مقلدین اور شیعوں کو رہبر موظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید لی خامنائی کی پیروی اور اطاق کی دعوتی اور انہیں امت اسلامیہ کی قیادت کے لیے سب سے زیادہ لائق شخص کرا دیا ساتھ ہی ان نے یہ بھی کہہ دیا کہ مقتدہ صدر عراق میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں آیت اللہ حیری کا ایسا کہنا تھا کہ مقتدہ صدر نے نہ اپنے شہید والد کی وسیعت یاد رکھی نہیں آیت اللہ حیری کی قدر و منزل آیت اللہ سید قازم الحیری کے اہم بیان کے بعد مقتدہ نے اعلان کیا کہ ان نے کبھی قیادت اور اقتدار کا دعویٰ نہیں کیا اور وہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے ہمیشہ سے دست بردار ہو جائیں گے تجزیہ کاروں کا معنی ہے کہ آیت اللہ حیری نے اس فتنے کی برو سونگ لی تھی جو مقتدہ صدر برپا کرنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے ان نے مرجع کے عہدے سے دست برداری کا اعلان کیا ان نے شیعت کے وسیطر مفاد میں اعلان کیا کہ عراقی شیعہ آیت اللہ سید علی خامنائی کی تقلیت کریں اور انہی کی قیادت پر چلیں دراصل وہ عراق میں ایران نواز اور ایران مخالف شیعہ کو اتے نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ شیعہ ایک قوم بنیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شیعہ شیعہ لڑائی میں نہ پڑے مگر مقتدہ صدر ان کے حامیے چاہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست باقی رہنا چاہیے وہ عرب قوم پرستی میں آیت اللہ سیستانی کی قیادت کو بھی نہیں مانتے کیونکہ محصوف کا تعلق بھی ایران سے ہے جو اب عراق میں مقیم ہے اسی طرح سے وہ آیت اللہ خامنائی کو بھی نہیں مانتے کیونکہ وہ تو ہیں ہی ایرانیوں نسل آج تک وہ آیت اللہ حیری کے نام کا استعمال کر رہے تھے لیکن اب ان کے اس گہری سازج سے بٹا چاہ کرنے کے بعد مقتدہ صدر کے حامیوں کے پاس کوئی مذہبی اتھارٹی نہیں رہ گئے کیونکہ خود مقتدہ صدر اس طرح کا عالم نہیں کہ وہ مرجع یا مجتحد بن سکے اس طرح سے آیت اللہ حیری نے مقتدہ صدر اور ان کے حامیوں کو بری طرح سے بھنسا دیا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ مقتدہ صدر کا آئندہ کالائے عمل کیا ہوگا کیا وہ ایک مذہبی اتھارٹی کے بغیر یہ اپنی سرگرمیاں شروع کریں گے یا پھر آیت اللہ حیری کے بیان کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی کی پیروی کریں گے